السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو ایٹ نائن رمضان کے متعلق اور شب قدر کے متعلق آج کا سبق سن لیجئے رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے قرآن شریف میں اس کو ہزار مہینوں سے بھی افضل بتلایا ہے ہزار مہینے کے تیراسی برس چار ماہ ہوتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کے عبادت میں گزار دے اس نے گویا تیراسی برس چار ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہو اللہ جلشانوں کا حقیقتاً بہت ہی بڑا اینعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے پہلی امتوں کو نہیں ملی اور بعض حدیثوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمر کو دیکھا کہ بہت بہت عمریں ہوئیں اور آپ کی عمت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں اگر وہ نیک عمال میں ان کے برابری بھی کرنا چاہے تو ابھی ناممکن اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی اور اگر کسی خوش نصیب کو دس راتے بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا آٹھ سو تیتیس برس چار ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزرا اس لیے یہ جب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے سب جگہ اس میں بہت احتمام کے ساتھ کچھ نصیحتیں ذہن میں رکھ لیں اگر جو ہے یہ آخری عشرے میں آدمی اعتقاب میں بیٹھ جائے مسجد میں تو یہ شب قدر اسے مل ہی جائے گی ہر حال میں ماہ بہنیں بھی اعتقاب میں بیٹھ جائیں تو انہیں بھی شب قدر مل جائے گی ہر حال میں اور ایک اہم بات یہ کبھی آپ چلو پوری رات عبادت نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم بہت اہم نصیحت ہے بہت اہم نصیحت ہے بہت اہم نصیحت ہے کہ یہ جو آخری عشری کی راتیں ہیں کم سے کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ دے دیں گے تو ہم تو غافل لوگ ہیں بھائی بھئی کم سے کم اتنا کر لو اور اگر اعتقاب میں بیٹھ جاؤ تو بہت اچھا ہے تاق راتوں میں یہ رات آتی ہے کہ ذہن میں رکھنا تاق راتوں میں اب میں تو اپنے ساتھیوں کو یہ راہ دیتا ہوں کہ بھئی حرم شریف کی تاق رات ہوگی یا ہمارے ہندوستان پاکستان میں تاق رات نہیں ہوگی ہندوستان پاکستان میں تاق رات ہوگی تو وہاں تاق رات نہیں ہوگی اس کے لیے دسو راتوں میں جو ہے عبادت میں لگ جاؤ اس لیے ایک علمہ نے لکھا ہے حرمین شریفین کے تاق راتوں کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے یہ علمہ نے لکھا ہے ہمارے عدر الشیخ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ بھی حرمین شریفین کے تاق راتوں کا خیال رکھو تو وہاں تاق رات ہوگی یہاں نہیں ہوگی یہاں اندوستان میں تاق رات ہوگی وہاں نہیں ہوگی میں کہہ دوں کہ دس رات عبادت میں گزار لو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اعتقاب میں بیٹھنے کی کوشش کریں ماں بہنیں بیٹھنے کی کوشش کریں اور جو آسانی سے آسان ہو سکے بے کم سے کم عبادت میں آدمی گزارے یہ میری درخواست ہے اور بہت کلمہ بہت پڑو استغفار بہت پڑو استغفار بہت کرو امت کے لیے دعا بہت مانگو اپنے لیے بہت دعا مانگو دس دن کی قربانی دے دو تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عجر دے گا اور ایک دوسرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایک دعا بہت مانگا کرو حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ جب بھی تو یہ شبیق قدر ملے تو یہ دعا ضرور ماننا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یہ اخیر عشرے میں یہ دعا بہت مانگتے رہنا اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فعفو عنا کریم کا جملہ بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر تاکہ اس کا کرم شامل حال ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین